بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان کے حالات کب بہتر ہوں گے بلوچستان سے آوازیں اٹھتی ہیں وہاں کے سیاسی رینما بات چیت کرتے ہیں وہاں سے بہت سے اتجاج بھی ہوتے ہیں جس پہ مختلف آراء سامنے آتی ہیں لیکن حقیقت کیا ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے حالات بگاڑنے کا ذمہ دار کون ہے اس پہ بڑی بیعث بھی کی جاتی ہے وہ ساتھ ہی ساتھ سوالات اٹھتے ہیں کہ ذمہ داری کس پر آئید کی جا سکتی ہے بلوچستان پاکستان کے لیے بڑا اہم صوبہ ہے اور بلوچستان جس طریقے سے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ان وسائل کی بنیاد بھی پاکستان کے لیے ایک چیلنج اس لیے بنی ہوئی ہے کہ ملک دشمنے طاقتیں نہیں چاہتی کہ بلوچستان کے قدرتی زخیر جو ہیں وہ ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کریں اگر دیکھا جائے بلوچستان کی اپنی تاریخ ہے بلوچستان کے ایسے مقامات ہیں جو پوری دنیا کی توجہوں کے طالب ہیں لیکن بلوچستان میں حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے شاید ہم دنیا کو یہ باور نہیں کرا پاتے کہ بلوچستان کی اہمیت کیا ہے اسی کا اجازہ لیں گے آج کے پرام کے اندر ہمارے صدر آج بلوچستان کے بڑے ایک اہم رہنماء سیاسی رہنماء ہمارے صدر موجود ہیں شفیق الرمان مہنگل صاحب مہنگل صاحب آپ کا بہت شکریہ مہنگل صاحب تحصیل وڈ خوزدار کے ناظم بھی رہے ہیں جالوان عوامی پینل کے سبراہ بھی ہیں اور بلوچستان کی ایک سینئر سیاسی شخصیت ہیں ان کے والد ملک کی سیاست میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے نگران وزیرالہ رہے وزیر مملکت رہے سینٹر رہے مہنگل صاحب بہت شکریہ آپ مہارے پاس تشریف لائے اگر بات کی جائے بلوچستان کی تو ہر آدمی کا سوال ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے خاص طور پر اب اسلام آباد میں ہیں اس وقت وہ یہ شخص پوچھتا ہے ہر شخص بلوچستان کے حالات کب بہتر ہوں گے جب ہمارے ارباب اختیار چاہے وہ پولٹیکل ہیں سیاسی ہماری وفاقی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ اور بلوچستان میں رہنے والے محب وطن پاکستانی جب ایک پیچ پہ ہوں گے اور کنفیوزن کا جو ایک دھند ہے جو چھہتر سال سے چھایا ہوا ہے اس سے جب نکلیں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے مضبوط قلاع بنے گا انشاءاللہ یہ کنفیون کیا آپ نے بات کی کس کے ذہنوں میں کنفیون ہے سیاستدانوں کے عام آدمی کنفیوز ہے ذمہ داری کس پر آید ہوتی ہے چھہتر برس خوزر کے بعد آپ نے درست کی لیکن ہر دور میں ہم نے گلے شکوے دیکھے اور اب جو بلوچستان کے سردار ہیں سارے وہ حکومان بھی رہے حکومتیں ان کی رہیں گلے شکوے پھر بھی فیڈریشن سے وہ کرتے رہے ذمہ دار کون ہے دیکھیں یہ تو بہت تھی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں آسان سا جواب کوئی گھر ہوتا ہے گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے ذمہ داری تو اسی پہ ہوتی ہے چاہے ہماری فیڈریشن کی پارٹیاں پولیٹیشنز چہہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ داری تو اس پہ آتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے ذمہ دار ہیں اس چیز کے رہیں ہیں کہ بولوچستان کے معاملات میں ان کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے بولوچستان کوئی ایسا ملین ڈالر کوئسشن نہیں ہے چھتر سال بہت بڑا عرصہ ہے حالات کو سمجھنے کے لیے معاملات کو سمجھنے کے لیے کون محب وطن ہے اس کے علاوہ کون ایسے لوگ ہیں چاہے سرداری نظام کے حوالے سے جو چاہتے ہیں کہ ریاست کنفیوزن میں ہی رہے تاکہ ان کی جو روزی روٹی چاہے جائز نہ جائز وہ چلتی رہے اور ریاست کا جو ماں والا کردار ہے وہ اس براہوی اور بلوچ کے لیے جو وہاں کی وادیوں میں پہاڑوں میں جو دور دراز علاقوں میں ہے تو جس دن ریاست کون کا خیال صحیح معنوں میں آئے گا اور ریاست اور ایک متوسط طبقے یا نچلے طبقے کے براہوی بلوچ جو میڈیا سے بھی دور ہے جہاں کمیونکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے جو دور دراز علاقوں میں جب ان کا رابطہ مضبوط ہوگا تو اس میں شک نہیں کہ نہ ریاست کنفیوزن میں رہے گی نہ وہاں کوئی یعنی اپنی دکانداری چلا سکے گا را کے ڈیتھ سکورڈز یعنی جو میرا مطلب ہے کہ وہ اپنی دکانداری نہ چلا سکیں گے نہ را کو بکے ہوئے سرداری نظام کے چند افراد وہ اپنی سازشیں کر سکیں گے نہ سرداری نظام کے وہ لوگ جو بظاہر پاکستان کے حامی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور بڑی سیاسی جماعتوں کا حصہ ہیں نہ وہ کوئی ذاتی مفادات کے تحت عوام کو نہ دور رکھ سکیں گے اور نہ یعنی ریاست کنفیجن میں رہے گی میں نے سب کچھ سوالات بڑے طرف بھی ہیں وہ سوالات یہ ہیں کہ اگر بحول پر میں رہنے والا آدمی یقینی بات ہے اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں ان کے وہاں ویسے حالات نہیں ہیں جیسے اسلام آباد کے حالات ہیں یقینی بات ہے بڑے شہروں میں جو ہے وہ ترقی کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں ڈیولمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جن علاقوں میں بردستان میں ہم ایسی آوازیں سننے کو میں ملتی ہیں کہ ہمارے ہم جو کہ ترقی نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس ہمارے محرومی کا احساس ہے اس لیے لوگ ریاست کے خلاف ہیں اس بیانیے کو آپ سمجھتے ہیں درست ہے اس بیانیے کو اپنے مکروح عظائم کو چھپانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے ان چیزوں کو احساس محرومی کو دیکھیں آج 21 صدیہ نسول اللہ ملک صاحب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ نے بہاولپور کا ذکر کیا جنوبی پنجاب کا جنوبی پنجاب میں بہت بڑی بلوچ آبادی ہے ہمارے بھائی ہیں سب پاکستانی ہمارے بھائی ہیں لیکن قبیلے کے حساب سے جو بلوچ قبائل ہیں بہت بڑی تعداد میں سندھ میں بھی ہیں اور بلسان میں بھی ہیں میرے خیال میں پسماندگی میں ان تمام علاقوں میں بلوچ قبائل ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوں گے اس چیز کو زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے احساس محرومی کے حوالے سے بلوچ برا ہوئی جو اقوام انہوں نے بالکل بندوق نہیں اٹھائی یہ راہ فنڈڈ جو ڈیتھ سکارڈز ہیں اور ان کے ہم نوہ ایسے لوگ جنہوں نے یا میڈیا میں بھی لوگ اپنے بنائے ہوئے ہیں اپنی لابینگ کی ہوئے ہیں یا اسلامباد میں بھی چند ایک پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں وہ بلوچ سان اسیملی میں بھی یہ ان کا وہ راگ ہے جو یہ علاپ رہیں دیکھیں ابھی جو ستر سے سو افراد جو شہید ہوئے یہ بلوچ سان مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے اگر ہمارا جو لوئر کلاس ہے لوئر میڈر کلاس ہے اتنا ہی غریب ہے اس کو کوئی روزگار نہیں کیا وہ مزدوری ادھر بلوچ سان میں خود نہیں کر سکتا تھا یعنی وہ ہم سے بھی غریب تھے وہ جنوبی پنجاب کے یا اور صوبوں کے لوگ جو ہزاروں میل دور ہمارے علاقے میں آکے محنت مزدوری کرتے ہیں اپنے بچوں سے دور سب سے اور ان کا بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے تو یہ سراسر ایک ٹیررزم میں ایک دہشتگردی ہے اور یہ خود سے بھی ایسی دہشتگردی نہیں ہوتی یہ پاکستان کا کوئی ایسا سہری دشمن ہے جو ان کو لالچ پہ پیسے پہ استعمال کر رہا ہے اور خود ان میں کوئی ایسی اخلاقی صلاحیت نہیں ہے ایسی عالی ظرفی نہیں کہ وہ اس نیچ درجے پہ جا کے استعمال نہ ہو وہ جب استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں خود بھی اخلاقی حساب سے بڑا زوال ہے ان کا کہ کوئی انسان انسان کو ایسے قتل نہیں کرتا کسی غریب کو کسی مسکین کو اور پاکستانی کو اس کے اپنے ملک کے اندر آئی ڈی کارڈ دیکھ کے جو ابھی آپ نے ذکر کیا میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا پھر آپ نے کہا اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں ملچستان اسمبلی کے اندر بھی لوگ ہیں کیا یہ لوگ ایکسپوز نہیں ہو پاتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کسی کے جنڈے پر کام کر رہے ہیں ملچستان کے بڑے اہم نانمارجن پر یہ الزمات بھی لگتے ہیں کہ ایک طرف وہ قومی سیاست کی بات کرتے ہیں دوسری طرف وہاں مقامی سطح پہ وہ ان لوگوں کی سپورٹ بھی کرتے ہیں جو ریاست کے اخلاب بندوق اٹھائے ہوئے ہیں دیکھیں دے آر آلریڈی ایکسپوز ایسا نہیں کہ وہ ایکسپوز نہیں یہ سوال ایک بلوچستان کے فرزند کے طور پہ وہاں کے لوگوں کے نمائندے کے طور پہ میں خصوصاً میڈیا سے کروں گا جو ہماری نیشنل میڈیا ہے وہ ہمیشہ بلوچستان میں جو انٹی سٹیٹ ایک ورجن ہے ایک بیانیہ ہے اس کو بڑے خطرناک انداز میں وہ پیش کرتا ہے اور مظلوم پاکستانیوں کا جو قتل ہوتا ہے جو ظلم ہوتا ہے جو ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے ایک برائی نام ریپورٹنگ ہوتی ہے کوئی خاص توجہ نہیں دی رہتی ہے ابھی گزشتہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا ستر سے اسی لوگ یہ بہت بڑی تعداد بے دردی سے شہید ہوئے بلوچستان کے مختلف کونوں میں اور اس کے بعد کاؤنٹر نیریٹیو کے طور پہ میرے سیاسی مخالف اور جس کا بھائی جاوید ایک ٹررسٹ آرگنیزیشن چلا رہا ہے اختر اب اس نے ریزائن کیا ایک کاؤنٹر نیریٹیو کے طور پہ اس معاملے کو دبانے کے لیے اور ان ٹرررسٹس کے کی حمایت کے لیے تو اس کا دعو کامیاب رہا آپ دیکھیں کہ میڈیا نے کس طریقے سے اس کو کوریش دی کیا ان ستر سے زیادہ شہدہ کو اس حساب سے کوریش دی کیا اس پہ سنجیدہ گفتگوی ہوئی کیا اس ظلم کو اچھی طریقے سے بے نکاب کیا گیا ان قاتلوں کو ان کرداروں کو جو ان کے پیچھے ہیں جو ان کو استعمال کر رہے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا کیا گیا ہرگز نہیں بلوچستان کے افراد چاہے وہ بلوچ ہوں بھراوئی ہوں پختون ہوں یا دیگر اقوام ہوں ان کا یہ سوال ہے کہ وہاں کسی پاکستانی کا خون کیا اس کی اہمیت نہیں ہے یا اس کے خون کا رنگ لال نہیں کسی اور رنگ کا ہے یا اس کی اہمیت اس کی عزت نفس اس کا جان مال کیا وہ اتنی ہی بیکار ہے کہ ایک ریزائن کو لے کے جو کاؤنٹر نیریٹیو کے طور پر ان کے قاتلوں کے لیے استعمال کیا گیا اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور اتنے بڑے معاملے کو وہ دوا دیتے ہیں کہ آج دیکھیں میڈیا کا دہور ہے میڈیا پہ جتنا ایک احساس احساس ذمہ داری کو اجاگر کیا جائے گا اتنا ہی لوگوں میں لوگوں کے ایک جو شعور کی راہ ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہے باقی تعلیم و تربیت کے مختلف ادارے ہیں مختلف نظام ہیں مختلف راست ہیں لیکن میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے تو لوگوں میں وہ جو ایک نیرٹیو چل رہا تھا جو بن رہا تھا جو غم و غصہ تھا مظلوم کی حمایت کے حوالے سے کیا اس کو روندہ نہیں گیا اور کانٹر نیرٹیو کو تسلیم کر کے ایک حساب سے انڈاریکٹ لی وہ ٹیررسٹس کو جو فائدہ پہنچا تو یہ وہ ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ایکسپوزڈ لوگ ہیں وہ چھپ جاتے ہیں جو مظلوموں کا قتل ہیں وہ بھولا دیا جاتا ہے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اختر مینگل صاحب کا استیفہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہو سکتی آپ ایک میڈیا کے سینئر آدمی ہیں دوسرے میڈیا کے سینئر لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے وہ خود اس کا جائزہ لے بولستان صرف کوئٹہ نہیں ہے اور بولستان دو تین خاندان جو نسل در نسل سے پاکستان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں انٹی سٹیٹ پولٹکس کر رہے ہیں قومیت کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے بولستان صرف ان کے نیریٹیو کا نام نہیں ہے کہ ان کے ارد صرف میڈیا گھومتا رہے اور تمام بولستان ایک وسیع بولستان مختلف اقوام وہاں بہت ہی محبے وطن لوگ مختلف نظریات کے لوگ ان سب کو میڈیا کو سننا چاہیے تحقیق کرنا چاہیے یہ چیز کوئی ڈھکچو بھی تو بات نہیں ہے میں کہا سب آپ نے ذکر کی کہ بولستان میں محبے وطن لوگ اگر ہم ریشو نکالیں جو لوگ انٹی سٹیٹ ہیں جو لوگ سٹیٹ کے خلاف بغاوت کی بات کر رہے ہیں جو بندوق لے کے پہوڑوں پر چڑھ بیٹھے ہیں کتنی ریشو ہوگی جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں محبے وطن ناصر ہیں اور جو لوگ ان کا ساتھ دینے والے ہیں دیکھیں ان کی تعداد دہشتگردوں کی تعداد بہت ہی کم ہے بہت کم آپ اس کو ایک فیصد سے بھی کم لے جس جو بندوق کے نال پہ بیرل آف گن کی بیس پہ جو اپنی دہشتگردی چلا رہے ہیں اسی کو وہ اپنی پولٹکس بھی سمجھتے ہیں اور اسی زبان میں وہ بات کرنا چاہتا ہے ان کی تعداد انتہائی کم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دہشتگردی کی قبر توڑ دی گئی ہے توڑنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ دوہزار ایک سے معاملات شروع ہیں دوہزار چار سے ان میں کچھ زیادہ تیزی آئی اور دوہزار ساتھ سے بہت ہی زیادہ تیزی آئی لیکن دوہزار نو سے بارہ کے درمیان ان کی کمر توڑ دی گئی وہ کیا عوامل تھے وہ کیا ہمارے اقدامات تھے کیا بیٹ گورننس کے ایشیوز تھے کہ دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار سترہ تک ان کو پھر ری آرگنائز ہونے کا موقع ملا اور پھر یہ جو لہر ہے نہیں یہ دوہزار سترہ سے شروع ہوئے ابھی دوہزار چوبیس میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بیٹ یعنی ایک سمجھنا اپنے اہداف کو تیہ کرنا اور بیٹ گورننس کے ایشیوز کو سمجھنا میں نے پہلے بھی کچھ دوستوں کے ساتھ یہ عرض کیا ڈسکیشنز میں گئے اسلامباد میں کہ جس دن ہماری عظیم ریاست ہمارا وطن پاکستان اس کے ذمہ داران پرونشل گورنمنٹو فیڈرل گورنمنٹو جس دن ریاست کے فیض کو ریاست کی عظمت کو اور ایک بلوچ غریب براہ ہوئی ایک غریب یہ آپس میں براہ راست ہو گئے اور ریاست کا فیض ریاست کا سمر ریاست ماجزی ہوتی ہے اس کو تعلیم کی سہولت اس کو صحت کی سہولیات اس کو روزگار کی سہولت غرص کے ہر وہ ذمہ داری جو ریاست کی آجی کسی صدی میں جس دن وہ بحسن طریقے سے ادا ہو گئی آپ دیکھیں گے کہ نا فنڈڈ لشکروں کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی یہاں پرام میں ایک بریک کا وقت ہے واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچ رہنما امیر شفیق الرمان مینگل صاحب پرام میں ایک بار پھر خوش آمدید مینگل صاحب آپ کے مخالف ہیں اختر مینگل کہا جاتا ہے کہ آپ اختر مینگل صاحب کے سیاسی مخالف ہیں اس لیے آپ الزمات لگاتے ہیں ان کے اوپر الیکشن کی بات ہو یا ٹیرسٹوں کو سپورٹ کرنے کی بات ہو ان کے بھائی ایک الگ سوچ رکھتے ہیں اختر مینگل صاحب الگ سوچ رکھتے ہیں ایسا ہے یہ بالکل جی غلط ہے سیاسی اختلاف ہمارا ہے ہمیں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے اور صرف یہ ایک اختر کے ساتھ نہیں جتنے بھی بینڈ اورگنیزیشنز ہیں اس کے اس کے بھائی کی جو لشکر بولستان اس کے علاوہ باقی جو بلوچ راجعہ جو ہی سنگر جو ہے براس اس کے جتنے ارکان ہیں جتنے گروپ ہیں جو براس میں موجود ان کے سب کی مخالفت کی وجہ صرف میری نہیں ہر محبے وطن پاکستانی کی وہ ہے پاکستان جو ہمارا ایمان ہے جو ہمیں ہمارے جان و مال اور ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے ہمارا وطن ہمارا نظریہ صرف اور صرف اختلاف کی وجہ یہ ہے یہ یہ کہتے ہیں احساس محرومی نسل اللہ ملک صاحب یہ انیس سو اسی سے جب یہ جنرلزیا سے کی گورنمنٹ آئی بھٹو صاحب کے بعد اور نائنٹین ایٹیز میں ایک دو سال ان کے مذاکرات چلتے رہے یہ کچھ سو کالڈ نیشنلسٹ لیڈر ہمارے علاقے کے کچھ لندن چلے گئے کچھ افغانستان چلے گئے اور یہ بیس سال تک بلکل خاموش رہے پنڈ ڈراب سائلنس کوئی کاروائی انہوں نے نہیں کی اس وقت احساس محرومی ان کو یاد نہیں آیا دس سال یہ باہر رہے انیس سو نوے میں یہ واپس آئے ان کے اہم لیڈران افغانستان سے سیون تھرٹی میں بیٹھ کے جنرل حمید گل کے ساتھ کوئیٹا ائرپورٹ انہوں نے لینڈ کیا اور یہاں انہوں نے خود اسٹیبلشمنٹ سے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اس وقت پرائم منسٹر تھے وہ ان سے ریہبلیٹیشن کے نام پہ فنڈز لیے اس کے بعد انہوں نے الیکشنوں میں حصہ لیا یہ وزارتوں کے کلمدان ان کے پاس رہے اسی اختر کے پاس شریف منسٹر شیپ رہی چاغی میں اٹمی دھماکے میں یہ میاں نواز شریف کے ساتھ تھے منمانی کی اسی دوران ان کے چیم منسٹر شپ میں ان کا بھائی جاوید مینگل ڈالروں سے بھرے بیک کے ساتھ کراچی ائرپورٹ میں پکڑا گیا تمام دنیا کو پتا ہے دوسرے ان کے جو سمدی ہیں دوسرے قبیلے کے جو بی ایلے کو چلا رہے ہیں ان کی جو کرپشن کی داستان زبان زدہ آم پہ ہے جو اس وزیر تھے مختلف محکمے ان کے ساتھ تھے جو بی ایلے کے ابھی سربراہ ہیں بی ایلے آزاد گروپ کے جو آزاد بلوچ یہ ہیر بیار کیا کچھ گل نہیں کھلائے اچانے یہ دوہزار ایک سے ان کو کیا ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں جی بڑا احساس محرومی ہے اور ہمارے ساتھ ظلم ہوئے ہیں ہم ایلیڈ کلاس پنجابی کے ساتھ تو رشداری کریں گے لیکن ایسا غریب پنجابی پاکستانی پنجاب سے تعلق رکھنے والا یا سرائی کی پنجاب سے تعلق رکھنے والا جس کا ڈیسیجن میکنگ سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں جو جنرل مشرف کے کابینہ میں بھی نہیں تھا جو مسلمی کاف میں بھی نہیں تھا جس کو پولٹکس کا کچھ بتانی جو ہزاروں میل دور جاتا ہے بولستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں رگستانوں میں اپنی مزوری کرنے کے لیے اس کو یہ اٹھ کے قتل کرتے ہیں تو یہ کوئی اپنا نہ ان کا ایجنڈا ہے نہ اپنا کوئی ان کا نظریہ یہ رو کا ایجنڈا ہے پاکستان کو ڈیسٹربلائز کرنے کے لیے پاکستان کو توڑنے کے لیے یہ ہے ان کی نیت حکر مینگل صاحب سیاسی جماعتیں میں دیکھا کہ ان بلو شرینماؤں کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے رہی باتچیت بھی کرتے رہی انہیں اپنے ساتھ شریک اقتدار بھی کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے کمپرومائز سیاست دیکھیں جی آپ نے بہت ہی یعنی وہ ڈپلومیٹک لفظ استعمال کیا کمپرومائز پولٹیکس میں کہتا ہوں کہ سب میرے لیے قابل احترام چاہے مسلم نون کی قیادت ہو پارٹی ہو بہت بڑی ہماری فیڈرشن کی پارٹی ہے چاہے پیپلز پارٹی ہو بھوٹو صاحب بہت گریٹ لیڈر تھے یعنی پاکستان کی قسمت کہ بھوٹو صاحب جیسے بڑے لیڈر اس کو ملے تو ان بڑی پارٹیوں کو میں ایک بلوچ فرزند کے طور پر شہدہ کے وارث کے طور پر ایک محبہ وطن پاکستانی کے طور پر ان سے ہمیشہ میں امید رکھوں گا کہ وہ پاکستان کے مفاد کو اپنے چھوٹے سیاسی مفادات سے بہت بالاتر سمجھیں جب وہ اس چیز پر ان کی کمٹمنٹ مضبوط ہو جائے گی اس ایک بات پر تو پھر نہ ہمیں گلا ہوگا نہ وہ کوئی دھوکہ کھائیں گے نہ شورٹ ٹم اپنے پولٹیکس کے لیے کوئی ملکی مفاد کیوں پر نہ کوئی کمپرومائز کریں گے نہ بولستان کے حالات خراب ہوں گے نہ کسی کو موقع ملے گا کہ ہماری ریاست کے ساتھ دھوکہ کرے اسی پارلیمنٹ کے اندر رہے یہ جو ہمارا سرداری نظام ہے ایک بھائی دھر پولٹیکس کرتا ہے پاکستانیوں کو اسٹیبلشمنٹ کو فیڈریشن کی پارٹیوں کو بے وقوف بناتا ہے دوسرا بھائی ٹیررزم کرتا ہے بینڈ ارگنیزیشنز کو چلاتا ہے پاکستانیوں کا قتل عام کرتا ہے اور پھر دبئی میں جا کے یہ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں یعنی یک جسم دو جان کی حیثیت ان کی ہوتی ہے ان کا کوئی اختلاف نہیں یہ صرف ایک میرے سیاسی مخالف جو وڈ سے ہیں صرف ان کا کردار نہیں یہ اور بھی کچھ انگریز کا بنایا ہوا سرداری نظام جس کی لانا تبیتہ کم سہ رہے ہیں جو غریب بلوچ براہوی عوام یہ اور بھی بلوچستان کے علاقوں میں ہیں کہ یہ ان سردار خیلوں نے جو بریٹیشر کے سپورٹرز تھے اس زمانے میں اس ملک کے بننے کے بعد اس کو تسلیم نہیں کیا اور جو پاکستان کا مطلب کیا لا علاہ الا اللہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہمیشہ ایموشنلی بلیک میل کیا ریاست کو یا مفادات لیے یہاں اہدے لیے پچھلی گورنمنٹوں میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور عمران خان کی گورنمنٹ لوگ کہتے ہیں کوئی بی سرب جتنے عرب میری جو تحقیق ہے سنتی سرب بی ایم پی کے سربراہ کو ملے جو نام نہیں ہاتھ سربراہ کو آپ میں میڈیا کے ذمہ دار لوگوں کے آپ بلسان کا دورہ تو کریں آپ کہیں گے اپنی سکیمیں تو دکھائیں اور بھی اسی طرح کے لوگوں کو بلیک میلنگ کے اوپر بے تہاشہ فنڈز ملے لیکن بلوچ تک تو نہیں پہنچا براہوی تک تو نہیں پہنچی ان کے سمرات وہ ابھی بھی ہمارے سکولز گھوست سکول کی شکل اختار کیے ہوئے ہیں نون فنکشنل ہیں بلوچ غریب بچے کو براہوی بچے کو کوئی تعلیم دینے والا نہیں سکول غیر آباد ہے اور ان ایلیٹ کلاس کے بچے یورپ میں پڑھتے ہیں یہ دوبئی میں یعنی ان کی کھانسی ہوتی ہے وہاں جا کے علاج کراتے ہیں تو یہ جو دوغلی پالیسی ہے ان کی اس حوالے سے ریاست کے سامنے ہر چیز واضح ہے میڈیا کے سامنے ہر چیز واضح ہے ہر محبے وطن پاکستانی کے سامنے تو میری یہ عرض ہے خصوص المیڈیا سے کہ بلوچستان کے اصل حالات کو سامنے رہے بلوچستان کے اکثریت اب بھی محبے وطن ہے لیکن بلا شبہ بیٹ گورننس کے حوالے سے وہاں لوگوں کو گلے ہیں ابھی سی پیک ہے میاں شہباز شریف کی جو پرانی حکومتی پی ڈی ایم کی یعنواز شریف صاحب کیا پچھلا دور تھا دوہزار تیرہ میں اب سی پیک کے پوسٹس اگر پنجاب کے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں لیکن بلوچستان کو اس کا کوئنس کا سمر نہیں ملتا سی پیک کے سکولرشپ پہ اور لوگوں اور جگہ کے لوگ جاتے ہیں جو را فنڈڈ لشکروں کو یا ہوسٹائل ایجنسیز کے ایجنٹس کو وہ تو موقع ملتا ہے نا جی وہ اس کو ایکسپلوائٹ کریں گے میں کہا صاحب آپ نے سرداری نظام کی بات کی نواب اکبر بکٹی مرموم کہا کرتے تھے کہ سرداری نظام کے فائدے بڑے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود جرگے میں کر لیتے ہیں دشمنی ہم ختم کر لیتے ہیں پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی پولیس انوال ہوتی ہے کرپشن کا بازار گرم ہوتا ہے وہ تو بڑا اس کی فیور میں دلیل دیا کرتے تھے کہ سرداری نظام مینٹین رکھتا ہے لان آڈر کو اور پوری سردار کو قابو کرنے میں آپ کہتے ہیں سرداری نظام سے نقصان پہنچا دیکھیں جی صرف اکبر خان نہیں تمام جو طاقت اور سرداران ہیں اسی طرح کے لے میں ایکسکیوزز سے وہ سورج کو انگلی کے پیجے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں سرداری نظام کوئی نظام نہیں رہا بلوچسان نہیں تاریخی صاحب سے قبائلی نظام رہا قبائلی نظام میں حاکم تھا وہ خانف کلات سٹیٹ خانف کلات اور سرداران کی حیثیت اپنے قبیلوں میں ایک جج کی تھی کہ وہ علاقائی جرگوں کو کنوین کرتے تھے ان کے ساتھ ایک جیوری کی طرح ہوتے تھے وہاں کے جو سب کلینز جیسے بگٹی میں کلینز ہیں مختلف مینگل میں کلینز ہیں بزنجو کبائل میں ہیں مکسی کبائل میں تو ان ہر کلینز کا جو چھوٹے کلینز کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ کئی کلینز کے سربراہ ملکے ایک جیوری کو بنا دیتے تھے ان کی اوپر ایک جج ہوتا تھا یہ بڑے انصاف سے فیصلے کرتے تھے اور بلوچ براہوی کی روایات ایک تھی ڈیرہ بگٹی میں ہی مظالم کیسے ڈھکے چھپے نہیں کلپروں اور راہیجوں کی جو لڑائی ہوئی اکبر خان کی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے بلوچی بلوچی روایات کو ملیہ میٹ کیا گیا خواتین تک کا حطرام نہیں کیا گیا لوگوں کو ٹرکوں میں بھر کے ملتان میں مرد و خواتین کو لے جا کے پھینکا گیا اب مری علاقے میں دیکھ لیں پہلے چیک انڈ بیلنس تھا کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا سرداری نظام سے مراد کہ ایک شخص کے پاس نہ وہ کوئی قانون نہ کوئی ذابطہ ہے اس کی لاتی اس کا بینٹ لوگوں کو غلاموں کی طرح وہ ہنکے ہزار سال پرانے چنگز و حلاقوں کی دور کی طرح تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ سرسلہ سارا تباہی کے شروع ہوئے دیکھیں یہ ایک بہت لمبی بحث ہے یہ ایک فیکٹر ہے سرداری نظام اس کے ساتھ اگر خان کلات کی حصیت ختم ہوئی تھی کیا ریاست نے ہمارے سسٹم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی اس کا جواب میں نفی میں دوں گا ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کی خامیہ تو تشتزبام ہیں دنیا کے سامنے ہیں کیا واہن صاف ہوتا ہے نہیں لوگ کہتے ہیں وکیل نہیں کرو اب جج کر لو تو اگر وہ نظام صحیح نہیں تو کیا یہ نظام صحیح ہے کوئی یعنی انصاف کا نظام تو کہیں نہیں ہے لیکن مہنگل صاحب اسلام آباد میں لاور میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ حکومتیں تو بلوچھرہ نماؤں کی اپنی رہیں پنجاب سے جا کے کوئی وزیراللہ نہیں بنا پنجاب سے جا کے کوئی وہاں پہ حکومت نہیں کرتا رہا فرنڈز ملے وہ بھی وہاں کی حکومت کو صوبائی حکومتوں کو ملتے رہے اگر وہاں محرومی ہے اگر آپ سکول گھو سکول کی بات کرتے ہیں تو اس ذمہ داری تو انہی بلوچھرہ نماؤں کی اپر آئید ہوتی دیکھیں میں نے اس سے تو انکار تو نہیں کیا بیٹ گووننس جو رہی ہے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری پروانشل گورنمنٹ کی رہی ہے آپ جتنے منتخب چیف منسٹرز رہے ہیں اور خصوصا یہ جو سرداران یہ بڑے شوق کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ نواب اور سردار لگاتے ہیں انگلینڈ میں آپ جائیں یورپ کے دوسرے ممالک میں جائیں آپ یوئے ای میں جائیں کیا ان کے نخرے جو ملٹی بلینر عرب شیوخ کے نخروں سے کیا کم ہیں نو کیا انہوں نے بلسان میں اپنی زمینوں سے وہاں ٹاماتر پیاز اور گندم اگا کے یہ عرب پتی بنے ہیں نو ہر ذی شعور جانتا ہے بلسان میں جو کرپشن ہے وہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں بلسان کو عمل دے بلسان میں جو لولیسنس ہے جو بلسان میں بیٹ گورننس کے جو ریکارڈ ٹوٹے وہ کہیں بھی نہیں تو یہ تو سب سے پہلے ذمہ دار ہے آپ دیکھیں کہ انیس ستر میں بلسان سوبہ بنا اور پہلی دفعہ اس کا نام بلوچستان رکھا گیا اور سب سے پہلے ہمارے نظام تعلیم کی کا بیک بون انہوں نے بلکل توڑا اس کو سو سال پیچھے لے گئے دوسرے پاکستان سے جو ہمارے میرٹ پہ کچھ نہ کچھ اچھے ٹیچرز تھے پرائیمری سیکنڈری ہائر سیکنڈری یونیسٹری لیول تک باقاعدہ علیل اعلان ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا اور سو سال پیچھے ہمیں لے گئے اس کے بعد وہ پولٹیکل گورنمنٹ تھی یا بعد میں نام نہاد جو پولٹیکل گورنمنٹ سائیں ہمیشہ میرٹ کو پامال کیا گیا سیاسی بنیادیوں پہ ناہل لوگوں کو رکھا گیا بلسان گورنمنٹ کی طرف سے وہیں کے محکموں کی طرف سے وہیں کے جو فیڈریشن کی پارٹیاں وہاں ان کو چیف منسٹر شپ ملی یا سب نیشنلسٹ کو چیف منسٹر شپ پہی اس یعنی جو کرپشن کی گنگا میں سب نے خوب انجوائی کیا یہ نہیں کہ کوئی اس سے محروم رہا کوئی اس ہمام میں سب ننگے ہیں میرنواز شیف نے ایک فیصلہ کیا میرنواز شیف ناللہ خان زہری کو آدھے وقت کے لیے آدھے وقت کے لیے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو حکومت دی گئی اس وقت سوچ یہی کار فرماتی کہ بلوچ رہنما جو ہیں یہ کومپرس رہنما ہیں کم از کم ان کو قومی دھارے میں شامل کر لیں گے یہ فیصلہ درست دیکھیں جی یہ جب بھی آپ بغیر بنیاد کے چھت بنائیں گے وہ چھت کبھی بنے گی نہیں جب تک تمام چھتر سال کی تاریخ کو سامنے رکھ کے اور عظیم تر پاکستان کے نظریے کو اپنی بنیاد بنا کے سنجیدگی سے ایک شورٹ ٹرم ایک میٹ ٹرم ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنے گی آپ نے جس دور کا ذکر کیا کہ دھائی دھائی سال کے اس کے اسی دور میں تو ان دشتگردوں کو بننے کا موقع ملا دوہزار تیرہ میں یہ چیف منسٹر شپ آئی ہے جو دھائی دھائی سال دوہزار تیرہ سے پہلے جو آٹھ سے تیرہ تک کے زمانے میں یہ ٹررسٹ ارگنیزیشنز تو ختم ہو گئیں اس سے پہلے کوئٹہ میں پاکستان کا جھنڈا سریاب میں نہیں لگتا تھا کوئی سریاب پہ نکل نہیں سکتا تھا بلوچ اور بیراہی جو شہروں میں جو ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز میں حالات بہت برے تھے ہر جگہ آمن ہوا پاکستان کے ترانے بجنے لگے جھنڈے لگنے لگے لائنڈ آڈونج کی سیچیشن پوری ہوئی ارے یہ دوہزار چوبیس میں یہ جو چھبیس آگست کو کیا حال ہوا اب علیہ السان کے تمام شہراؤں کا ملک تمام ملک سے وہ کٹ گئے اور مظلوم پاکستانیوں کا خون بہا وہ مظلوم پاکستانی جو شہید ہوئے کسی طور پر مجھ سے یا ڈاکٹر مالک صاحب میرے قابل احترام ان سے یا نواف سناؤلہ خان ان سے کسی طور پر کم نہیں ان کا خون ہم سے زیادہ مقدس ہے کم نہیں یہاں پرام میں ایک بریک کا وقت پہ واپس آتے ہیں کمرشنل بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچ رہنماء میر شفیق الرمان مہنگل صاحب پرام ایک بار پھر خوش آمدید مہنگل صاحب مسنگ پرسنز کی بڑی بات کی جاتی ہے اسناعباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑی اس پہ آواز بھی اٹھاتے ہیں مہرنگ بلوچ مسنگ پرسنز ایشیوز کی پیدا بہار ہیں دیکھیں جی بلوچ جہتی کمیٹی بالکل میں اس سے اختلاف کروں گا یہ مسنگ پرسنز کے معاملے سے یہ پیدا نہیں ہوئی ہے اس رد عمل میں یہ نہیں بنی یہ بی ایس او آزاد کی ایک شکل ہے جس پہ بین لگ چکا ہے اور بلوچ جہتی کمیٹی کے علاوہ اور بھی مختلف یہ روپوں میں مختصر عرصے کے لیے یہ پچھلے ایک دو سال میں یہ آتا رہا ہے دیکھیں مسنگ پرسنز کا معاملہ اگر 1947 سے ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک مسنگ پرسنز کے معاملے میں یہ خود کہتے ہیں کہ دو ہزار چار پانچ کے بات ہے یہ دو ہزار ایک سے معاملات کیوں شروع ہوئے اور جو نظر جو ہے بی ایل ایف کے ذمہواروں میں سے ہوا تھا مسن پرسنٹ جو ہے وہ ہماری اجتماعی بیڈ گواننس کا نتیجہ ہے اس میں ہمارے پارلیمان ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری جوڈیشری بھی شامل ہے ہمارے تفتیشی ادارے ناکام ہیں اور ہماری جوڈیشری ناکام ہیں ظالم وہاں سے آزاد نکل جاتا ہے ٹیررسٹ وہاں سے آزاد نکل جاتا ہے اور ایک موٹسائیکل چور کو یا ایک پیاز چور کو سزا ہو جاتی ایسے میں جو ہزاروں لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں پاکستان کے لئے اپنے وطن کے لئے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے عزتدار افسران شہید ہوئے عزتدار غریب پاکستانی شہید ہوئے ہیں غریب ہے لیکن عزت تو سب کی ہے بلوچ ایلڈرز شہید ہوئے ہیں براہوی ایلڈرز شہید ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں سب کی تعداد بنتی ہے کیا میڈیا اس پر بات کرتا ہے کیا بلوچ جہتی کمیٹی اس پر اسی زور و شور سے بات کرتی ہے جس زور و شور سے وہ مسنگ پسنس کے لئے بات کرتی ہے نہیں وہ اپنا خون کس سے مانگیں خون کا عویز یا آپ نے اوپر کیے گئے ظلم کی بات کس سے کریں ان کے ورسہ ان کے خون کا حساب ان کے ورسہ کس سے لیں ان کے قتل اور اس ظلم کے اوپر انصاف کس سے وہ لیں کیا ایسی ہی چھوڑ دیا جائے قتل عام چھوڑ دیا جائے یہاں غیر موجودگی ہے ایک تو جو ہمارا ہمارے لائن فورسمنٹ جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داری ہے یعنی پولیز اور ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اور ان کا جو تفتیشکار تفتیشکاری کا جو نظام ہے وہ فیل ہے مظلوم پاکستانی پھر کدھر جائے اور ریاست بھی ان کو ایسی چھوڑ دیں عدلیہ ان کو سزا نہیں دیتی وہ تفتیش پر ڈالتی ہے تو مظلوم کدھر جائے میں کہتا ہوں کہ جبری گمشدگی ماورائے عدالت قتل کسی بھی ریاست کے پیشانی پہ ایک داغ ہے اور بین الاقوامی سطح پہ اقوام کے سامنے پاکستان کی جگہ سائی ہوتی ہے لیکن ان کا کردار بلو جج جیتی کا اس وقت مشکوک ہو جاتا ہے جب وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے جو بھیانک قتل عام کے اوپر ان کی مجرمانہ خاموش ہوئی ہوتی ہے تو اس میں انگلیاں اٹھتی ہیں یہ وہی بی ایس و آزاد کا نیا ورجن ہے جو را کے پروگرام پہ چل رہا ہے اور ان کی ڈوریاں کئی اور سے ہل رہی ہیں اور ان کے ڈیزائنز اور مقصد اور ویژن کچھ اور ہیں یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مارنگ بلو جج کی ڈوریاں پہ کئی اور سے ہل رہی ہیں دیکھیں ہماری خواتین ہیں ہم اپنی خواتین کی اپنے دشمن کی خواتین کی سب کی ہماری روایات ہمیں عزت کرتے ہیں ہم کسی کا نام لے کے اس پہ تنقید نہیں کرتے لیکن جب ایک ارگنیزیشن کا کوئی حصہ بنتا ہے اور اس کے اوپر وہ نکلتے ہیں اور بلوچی اور براہوی روایات سے ہٹ کے ایک نیا طریقہ وہ بناتے ہیں کہ خواتین اس طرح کی چیزوں میں سازشوں کا کبھی شکار نہیں رہی شیرزال کا تصور ہے بلوچ براہوی روایات میں لیکن وہ اس پہ کوئی اپن لائف ڈسکشن ہو کہ وہ کیا یہ ہے یا اس سے مختلف ہے جب وہ مظلوم بلوچ اور براہوی کا جو قتل عام جو سرداری نظام کی مکرو اور وحشیانہ سازشوں کی وجہ سے ہوا اور وہ سرداری نظام را کے ہاتھوں میں پلتی رہی انہی کے ہاتھوں میں بھرتی رہی انہی کے کہنے پہ پاکستان کو توڑنے کے لئے اور مظلوم بلوچ براہوی عوام کی عزتیں جان و مال انہوں نے پامال کیا اور ایک بلوچ جگ جہتی کمیٹی بنا کے تو خواتین کو سامنے لاتے ہیں تو بے شک شہدہ کے وارث سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ ایک ہندو بنیے کہ کیسے آپ ایجنٹ بنتے ہیں یا ان کے ایجنٹ جو سرداروں ہمنوا کیسے بنتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جو ون سائیڈڈ ہے جو چند لوگ کے لئے ہے اور اکثر مظلومی کے لئے نہیں تو اس پہ تو صاف باتیں امولیاں اٹھیں گے اور لوگ کہیں گے اور یہ شک بھی کریں گے یہ یقین بھی کریں گے یہ گمان بھی ہوگا کہ ان کی ڈوریاں انہی سرداروں کے آقاؤں یعنی راک کے ذریعے چل رہی ہیں وطن عزیز کے خلاف جن کے پیچھے یہ لوگ ہیں یا جن کے نظریہ کے ساتھ مہنگل صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنے چاہوں گا میں کچھ ایسے لا پتہ افراد کے نام بھی سامنے آتے ہیں جنہیں بعد میں دیکھا گیا کہ کسی خود کچھ حملے میں وہ ملوث پائے گئے تو پھر آپ کیسے الگ کر سکتے ہیں ان لا پتہ افراد کو جن کے بارے میں دیکھیں کہ لا پتہ افراد کی جو لسٹ ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے اگر وہ کچھ لوگوں کو لا پتہ کہتے ہیں تو بالکل یہ مشکوک ہے کئی لوگ خود کش دھماکوں میں لا پتہ افراد کی جو لسٹ میں نام تھے اب ایک لا پتہ فرد کا انہوں نے راگ علاپہ جھوٹ بولا تحمد لگائی کہ یہ لا پتہ تھا دیکھو اس کی لاش مل چکی ہے کوہٹا ہسپٹل میں کوہٹا کے جو بی ایم سی میں یا سیول ہسپٹل میں بعد میں پتہ چلا وہ اغوائی نہیں ہوا تھا اس نے پریس کانفرنس کیا ایسے کئی لوگوں کی باتیں سامنے آتی ہیں وہ افغانستان میں یا ایران میں کے پہاڑی علاقوں میں جو بورڈر کے ساتھ ہیں جو راہ کے آؤٹفٹس ہیں وہاں ٹریننگ کیمپ ہیں ان میں ٹریننگ کر رہے ہیں ایسے بھی لوگوں کے نام آئے ہیں جو ہندوستان کے ہسپٹلز میں جن کا علاج ہوتا رہا ہے اور یہ بینڈہ ارگنیزیشنز کا وہ حصہ رہے ہیں اور لا پتہ افراد کے لسٹ میں ان کا نام رہا ہے تو یہ تو جی صاف بات ہے کوئی کہتا ہے پانچ ہزار ہیں کوئی کہتا ہے چھ ہزار ہیں کوئی کہتا ہے دو ہزار ہیں کوئی کہتا ہے ہزار ہیں تو اس میں شک نہیں کہ یہ ففت جنریشن وارفیر ہے پروپیگنڈا بھی ہے ہمارے وطنی عزیز کو بدنام کرنے کے لئے بہت سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے بیر شفیق الرومان مہینگر صاحب بہت شکریہ آپ کا پرام میں تشریف لانے کا ناظرین یہ آج کا پرام تھا انشاءاللہ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اجاز دیجئے اللہ حافظ